اسلام علیکم ناظرین میرا نام غلاب مرتضی ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام نیوز پلاس آئیے سب سے پہلے آج کے ہاں معاملات کا خلاصہ دیکھتے ہیں نہ امریکہ نہ برطانیہ نہ بھارت سوائے پاکستان کے تقریباً کسی بھی ملک میں نگران حکومت کا کانسپٹ نہیں ہے چند مہینوں میں اداروں کی بے پناہ توانائیاں وقت اور پیسے کا زیاہ ہو جاتا ہے سوال اٹھائیں گے کہ پاکستان میں نگران حکومت کی اتنی ضرورت کیوں پیش آتی ہے کیا الیکشن کمیشن اتنا کمزور ہے یا سیاستدان اور عوام اس اہام ادارے کو مضبوط کرنا نہیں چاہتے یا اس پر اعتماد نہیں رکھتے نگران حکومت کے لیے وزیر آزم کون ہوگا اس کے لیے وزیر آزم اور آپوزیشن لیڈر نے سر جوڑ لیے ہیں لیکن جن ناموں پر غور ہو رہا ہے ان میں ایک قانون اور باقی معیشت کے ایکسپرٹ ہیں ان چاروں ناموں میں فیورٹ کون ہے اور کس بنیاد پر کون سیلیکٹ ہوگا اس کے لیے نیوز پلس میں جائزہ لیں گے کیا شریف فیملی میں سب کچھ اور خود شریف فیملی ایک پیچ پر ہیں شہباز شریف جلسوں میں کہیں اکہ دکہ تو نواز شریف کے ساتھ نظر آتے ہیں کسی سماعت میں کبھی نواز شریف کے ساتھ نظر آئے اور نہ ہی ان کے جارہانہ الفاظ کو دھورایا خبر یہ بھی ہے کہ فیملی میں بھی دو موٹوبر گروپس الگ الگ نظریات پر گامزن ہے نیوز پلس نے ہمیشہ کوشش کی ہے کہ اس معاملے پر آواز اٹھائی جائے جس سے آپ کے اور میرے یعنی عوام کے کنسرنز ہوں وہ سوالات اٹھائے جائیں جو آپ کے ذہنوں میں ہوں اور آپ کو اور مجھے یعنی ہم عوام کو کنفیوز کر رہے ہوں ہم کوشش کرتے ہیں کہ الجھے ہوئے سوالوں کی گتھیوں کو سلجائیں اور نئی بات کریں آج جس طرح معاملے کی ہم بات کر رہے ہیں یا کرنے جا رہے ہیں وہ ایک اچمبہ بنا ہوا ہے ہر جگہ ایک ہی بات ہو رہی ہے کہ نگران سیٹ اپ کیا ہوگا نہ ہی ہمسایہ ممالک بھارت میں ہی ایسا دکھائی دیتا ہے یہاں تک کہ بنگلہ دیش میں بھی اب یہ نہیں ہے پہلے کچھ حرصہ پہلے تا لیکن وہ بھی ختم ہو گیا پاکستان میں نگران سیٹ اپ کی نظام ہے اس کی وجوہات کیا ہیں کیا الیکشن کمیشن اتنا کمزور ہے کہ وہ نگران سیٹ اپ کے بغیر الیکشن نہیں کرا سکتا یا پھر اس پر سیاستدانوں کا اعتماد نہیں ہے کیا الیکشن کمیشن مضبوط ہے اور سیاستدان اس سسٹم کو ختم ہی نہیں کرنا چاہتے کیا یہ معاملہ ہے یہ وہ سسٹم ہے جس پر چند مہینوں میں اداروں کی بے پناہ توانائیاں وقت اور پیسے کا زیادہ ہوتا رہا ہے ہو رہا ہے اور ہوگا کیا برطانوی امریکی یا یورپی یا بھارتی موڈل کے مطابق یہاں کیوں نہیں انتخابات ہو سکتے اس کی اصل وجہ کیا ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک اور سوال اٹھتا ہے کہ قومی اسمبلی اور سینٹ پر بیٹھے ارکان کیوں اس معاملے پر آواز نہیں اٹھاتے ہیں اس سیٹ اپ پر آواز نہیں اٹھاتے ہیں اور اس شک کو ختم ہی نہیں کرنا چاہتے ہیں جب یہ خطرات کی بات سیاستدان کرتے ہیں کہیں یہ سیٹ اپ پرولانگ نہ کر لیا جائے تو یہ بھی خطرہ رہتا ہے کہ اس دوران ملکی معیشت ملکی خارجہ امور اور داخلی امور ہی متاثر نہ ہو جائیں تو پھر اس سسٹم کی ضرورت ہی کیا ہے تو اس پر ہماری متعدد ماہرین سے بات ہوئی تو یہ بات سامنے آئی کہ اس سیٹ اپ کی وجہ سے بہت سے لوگوں کو نوازا جاتا ہے گو کہ کچھ عرصے کے لیے ہی صحیح مگر کچھ عرصے کے لیے آنے والا یا بننے والا وزیر اپنی پروفائل میں یہ ضرور آئیٹ کر لیتا ہے کہ وہ ایکس منسٹر رہا ہے یہ ایکس پرائم منسٹر رہا ہے وغیرہ وغیرہ اس معاملے پر ہم نے آج بات کرنی ہے اور سوال اٹھانا ہے اس کے لیے بات کرنے کے لیے ہمارے سپورٹس موجود ہیں سابق سیکیٹری الیکشن کمیشن کمر دلشاہ صاحب ہماری رہنمائی کریں گے اور پل ڈیٹ کے چیئرمن احمد بلال محبوب صاحب ہمیں اس بارے میں رائے دیں گے کمر صاحب سب سے پہلے آپ کی طرف آتے ہیں کیونکہ ڈومین آپ کی ہے نگران سیٹ اپ نہ تو امریکہ میں ہوتا ہے نہ یوکے میں دکھائی دیتا ہے نہ یورپی ممالک میں دکھائی دیتا ہے یہاں بھارت میں بنگلہ دیش میں بھی نہیں ہے یہاں تک کہ ہماری آبزرویشن ہے کہ میرا نہیں خیال کہ پاکستان کے علاوہ کسی اور کہیں اور کوئی کیئر ٹیکر سیٹ اپ بنتا ہو اور دوسرے ممالک یہاں تک کہ بھارت میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ بڑے ہی نفیس انداز میں پاور ایک جمہوری حکومت دوسری جمہوری حکومت کو ٹرانسفر کر دیتی ہے کیئر ٹیکر حکومت کے آخر ضرورت کیا ہے پاکستان میں کمر صاحب اصولی طور پر پاکستان میں جو نگران حکومت کا تصور آیا جب ظلفقار علی بھوٹو صاحب تھے پرائیم نیسٹر پاکستان تو انہوں نے جب انتخابات کرواے سات مارس سیمنٹی سیمن کو اور اس انتخابات میں تاریخی دھاندری ہوئی بے اضافتگی ہوئی بے قیدگی ہوئی جس کی بنا پر پورے ملک میں جو ہنگامہ رائی پیدا ہوئی تو اس وقت کی قومی اتحاد اور پرائیم نیسٹر ظلفقار علی بھوٹو کے درمیان جو اختلافات پیدا ہو رہے تھے تو ظلفقار علی بھوٹو صاحب بطور پرائیم نیسٹر اسمبلیاں ڈیزارب کرنے پر تیار ہو گئے تھے ملک میں دوبارہ انتخابات کرانے پر اضافتگی کا ظاہر کر دیا تھا لیکن اس وقت کی جو قومی اتحاد کی قیادت تھی انہوں نے یہ مطالبہ کیا ہمیں آپ پر اعتبار نہیں آپ اقتدار میں رہیں گے تو الیکشن میں وہی بے قیدگی ہوگی جو سات مارچ پر ہوئی تھی تو ہمیں آئے پر کیر ٹیکر سسٹم دیں تو آپ یقین کریں کہ اسی کیر ٹیکر سسٹم پر مذاکرات اتنے تحویل ہوئے کہ پانچ جولائی کو مارشل لگ گیا اور بھوٹو صاحب جو تھے وہ کیر ٹیکر سسٹم پر اضافت نہیں ہوئے لیکن جس وقت یہ بعد میں جو گورنمنٹ آئی جاولاک صاحب کی اور پھر یہ مارشل آرڈر آتے رہے تو اس میں یہ مطالبہ ہوتے رہے کہ جی کیر ٹیکر سسٹم ہونا چاہیے تو آٹھویں امینڈمنٹ میں یہ کیر ٹیکر سسٹم کا جو ہے وہ ایک فیصلہ کیا گیا اور آئین میں ترمیم کی گئی اور اس ترمیم کے تحت یہ فیصلہ ہوا ہے کہ آئیندہ جب بھی کبھی انتخابات ہوں گے تو وہ ایک نگران حکومت کے ذریعے ہو گئے لیکن جولاک صاحب نے بھی اپنے اس پر عمل درامت نہیں کیا آج جب محمد خان جنیجو کی گورنمنٹ انہوں نے کالدم قرار دے دی اور اسمبلیاں جو تھی وہ تحریر کر دی گئی تو اس وقت بھی انہوں نے کیر ٹیکر سسٹم کے تحت نگران وزیرعالہ یا نگران وزیرعظم نہیں بنائے اپنی پارٹی کے دوستوں میں سے نواز شریف صاحب کو انہوں نے پنجاب کا چیمیسٹر بنا دیا اور اسی طرح آپ کے لیکن مرکز میں جو تھا وہ کوئی وزیرعظم نہیں آیا کیر ٹیکر سسٹم نہیں آئی جس کی بنا پر یہ فیصلہ ہوا لیکن وہ جو حکومت تھی بغیر غیر اینک تصور کی جا رہی تھی کہ پاکیٹ ٹیکر سسٹم نہیں ہے لیکن بعد میں نظریہ ضرورت کہتا ہے ہماری سپران کورٹ اور پاکستان نے جو زیادہ حق کے ظاہر حادثے کے بعد جو اتخابات ہوئے تو اس کو تسلیم کر لیا اب یہ چونکہ یہ آٹھویں امینڈمنٹ کا حصہ تھا اس کے تحر جتنے بھی حکومتیں ہمارے پاکستان میں آتی رہیں تو ایک نامنے ہاتھ میں کہوں گا کہ کیٹ ٹیکر گورنمنٹ آتے رہی نامنے ہاتھ دو ہزار آٹھ میں جو گورنمنٹ آئی وہ بھی نامنے ہاتھ اور اسی طرح یہ دو ہزار تیرہ میں جو آئی نگران حکومت وہ بھی نامنے ہاتھی بڑے توتے رکھے ہوئے تھے تو اس کی لحاظ سے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ سسٹم تبدیل ہونا چاہیے لیکن عوام میں حکومت کے درمیان اعتماد کا رشتہ ہونا چاہیے ہماری بیورکریسی پر سب سے بڑی بھاری الزام یہ لگتا ہے کہ وہ سٹیٹ کے افادار نہیں ہیں وہ حکومت کے افادار ہیں یا سیاسی جماعتوں کی احمدردیاں حاصل کرنے کے لیے وہ غیر قانونی کام کرتے ہیں بے قائدیاں کرتے ہیں لیکن جب تک ہماری بیورکریسی کا نظام ٹھیک نہیں ہو جاتا اور جب تک ہمارے جو حکومت کے جو ہیں جنہوں نے حکومتیں کرنے ہیں وہ ان کا رویہ ٹھیک نہیں ہو جاتا تو یہ پھر کیر ٹیکر سکٹم چلتا رہے گا لیکن ہم آپ کے رائے سے متفق ہے کہ دنیا کے کسی ملک میں بھی کیر ٹیکر گورنمنٹ نہیں ہے ایڈیا میں بھی برادیش سری لنکا جہاں جہاں بھی ہے ہمارے پرے صغیر میں ہو یا غیر ملکم ہو یا امریکہ برطانیہ تو کہیں بھی کیر ٹیکر جو گورنمنٹ کا تصور نہیں ہے یہ کیر ٹیکر نگران حکومت کا جو تصور آیا یہ آٹھویں امینڈمنٹ میں جرنل جا حلق نے شامل کیا تھا اپنے مفادات کے تحت اپنی مرضی کی کوئی کیر ٹیکر گورنمنٹ لے آئیں ٹھیک ہے لیکن احمد بلال صاحب اب آپ کی بحضہ رائے جاننا چاہ رہا ہوں کہ کیر ٹیکر حکومت کی آخر ضرورت کیا ہے پاکستان میں اور کیا اس کیر ٹیکر کے نظام کو اس سیٹ اپ کے نظام کو ختم نہیں ہونا چاہیے آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں یہ دنیا کے اندر مجھے بھی معلوم نہیں ہے کہ کہیں اور ابھی کیر ٹیکر گورنمنٹ کا نظام ہو کچھ عرصہ پہلے تک بنگلہ دیش میں کیر ٹیکر گورنمنٹ کا نظام انہوں نے وضع کیا تھا اور کچھ عرصہ چلایا بھی تھا اور انہوں نے بھی اس کو ریپ اپ کر دیا ہے اور وہاں پہ بھی کیر ٹیکر سیٹ اپ نہیں ہے کیونکہ انہوں نے محسوس کیا کہ اس نظام کا کوئی فائدہ نہیں ہے جو خرابیاں آپ کو دوسرے عام نظام میں ملتی ہیں وہی خرابیاں پھر لوگ الزام کیر ٹیکر سیٹ اپ پہ لگاتے ہیں تو اس لیے پاکستان میں بھی کیر ٹیکر گورنمنٹ چونکہ ہمارے ہاں آپ نے صحیح کہا ہے کہ بد اعتمادی کا اتنا ہی گہری فضاء ہے کہ ہم ایک کے اوپر دوسری تہہ لگاتے چلے جاتے ہیں سیکیورٹی کرنے کے لیے اپنے سسٹم کو محفوظ بنانے کے لیے لیکن ہر سسٹم کے بعد جو دوسری تہہ لگتی ہے اس کے اوپر بھی پھر شکوک و شباعت کا اظہار ہوتا ہے تو اس لیے میرے خیال میں تو کیر ٹیکر گورنمنٹ کی بجائے جو عام گورنمنٹ ہے اسے ہی چلنا چاہیے اور اس عرصے کے اندر جب انتخابات کا اعلان ہو جائے تو اس دوران اس حکومت کے اختیارات کو اور اس کے انتظامات کو اطرح محدود کر دیا جائے کہ وہ انتخابات کو کسی طور پہ بھی متاثر نہ کر سکے اور آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ الیکشن کمیشن اتنا مضبوط ہو کہ اگر کوئی کیر ٹیکر گورنمنٹ کوئی گورنمنٹ اس کیر ٹیکر دور کے اندر یعنی اس کو بھی کیر ٹیکر گورنمنٹ کہتے ہیں لیکن وہ کوئی دوسری گورنمنٹ نہیں ہوتی وہ صرف چونکہ وہ پیریڈ ہوتا ہے جس میں کیر ٹیکر اسے ہونا ہوتا ہے تو اس لیے اسے کیر ٹیکر کہتے ہیں تو اس دوران میں الیکشن کمیشن نگرانی کرتا ہے کہ وہ کوئی ایسی چیز تو نہیں کر رہے جس کی وجہ سے ایسا لگے کہ وہ کسی کو فیور کر رہے ہیں یا کس کے خلاف کاروائی کر رہے ہیں تو فوری طور پر گرفت ہوتی ہے تو اب سسٹم اتنے وہاں پر تیہ ہو چکے ہیں کہ آپ کوئی حکومت ایسا کرنے کی کوشش بھی نہیں کرتی کہ وہاں پر کسی طرح سے سسٹم کو انٹرفیر کیا جائے اس حد تک آپ سے کہہ رہے ہیں کہ ہندوستان کے اندر تو آپ عالم یہ ہے کہ اگر اس الیکشن کے دوران کوئی قومی تہوار آ جائے کوئی ان کا نیشنل ڈے آ جائے تو اس موقع پہ کوئی تقریب کرنی ہو جس کے اندر کیر ٹیکر وزیر آزم کو کیر ٹیکر وزیر آلہ کو کسی تقریب کے اندر خطاب کرنا پڑے تو انہوں نے ماضی میں جب وہ کرنا پڑا تو اس کے لئے بھی الیکشن کمیشن سے اجازت طلب کی اور الیکشن کمیشن نے انہیں اجازت دی اور کہا کہ آپ اپنی تقریب میں صرف انہی نقاط کے اوپر بات کریں گے تو اس طرح سے کنٹرول ہوتی ہیں چیزیں اور اس طرح سے ادارے بنتے ہیں تو کور سب پھر آپ کی طرف آتا ہو اس کا مطلب تو پھر یہ سمجھا رہا ہے کہ الیکشن کمیشن کمزور ہے جس کی وجہ سے کیر ٹیکر حکومت آتی ہے بنانے کی ضرورت پیش آتی ہے پھر یہ مطلب لیا جائے اس کا یہ درست کہا آپ نے میں جب بات کرتا ہوں میں ایک بقیادہ تاریخ کا حوالہ بھی دے دیتا ہوں الیکشن کمیشن پاکستان نے کبھی اپنی ویل پاور استعمال نہیں کی الیکشن کمیشن پاکستان نے کبھی اپنے اختیارات کو صحیح طریقے سے بروئے کار نہیں لیا اب آپ کو میں ایک بات بڑی تاریخی بیاد بیان کرتا ہوں کہ جب جسٹر سجادہ میں جان چیف الیکشن کمیشن تھے بڑے پاورفول تھے قانونی طور پر بھی آئینی طور پر بھی تو انہوں نے یہ بیان دیا سات مارس سیونٹی سیونٹ کے انتخابات کے بعد کہ میں نے تو بڑے اچھے انضامات کیے تھے لیکن ڈاکہ پڑ گیا اور میرا الیکشن ہائی جیک ہو گیا تو ہمارا پائنٹ یہ ہے کہ چیف الیکشن کمیشن کو وہ الیکشن کاردم قرار دے دینا چاہیے تھا جب یہ کہہ رہے کہ ڈاکہ پڑ گیا ہائی جیک ہو گیا مجھے تمام جو ہے پولنگ سٹیشن پر قبضہ کر لیا گیا جب خود چیف الیکشن کمیشن تسلیم کر رہا ہے کہ جی الیکشن ہائی جیک ہو گیا یا ڈاکہ پڑ گیا خود لفظ استعمال کیا ڈاکہ پڑ گیا تو پھر انہیں الیکشن اگر وہ اس کو کاردم قرار دے دیتے تو نہ بھٹو کے خلاف تحریک چلتی بھٹو صاحب کیا کر لیتے ان کا پرہ اندرشو پاک صاحب کیا کر لیتا زہر ہے کچھ بھی نہیں کر سکتا تھا ایک آرڈر پاس کرتا جی میں اس الیکشن کو کاردم قرار دیتا ہوں اسی طرح ریفرینڈم ہوتے رہے ایٹی فار میں جاولاک صاحب کے دو ہزار دو میں پرویز مشرف صاحب کا جوڈیشری سے تھے آپ احران ہوں گے جوڈیشری ہے تو انہوں نے لکھا بڑے فیر الیکشن فیر ریفرینڈم ہوئے ہیں جو میں نے چیف الیکشن کمیشن سے ہم نے ایسے بات کی کہ پورے ملک میں تو ہنگامہ ہو رہا ہے کہ یہ ریفرینڈم جالی تھا ان کا بھی جہاں سے ریپورٹ آ رہی تھی جوڈیشری سے وہ تو کہتے ہیں الیکشن بڑے صاف شفاف ہوئے ہیں تو یہ سارا سسٹم ہمارا صحیح نہیں ہے جوڈیشری کا سسٹم بھی صحیح نہیں ہے الیکشن کمیشن پاکستان بھی اس کے ذات میں آتا ہے یہ سسٹم کس میں صحیح کرنا ہے احمد بلال صاحب پھر اس کا مطلب تو یہ سمجھ آ رہا ہے کہ الیکشن کمیشن کمزور ہے یا عوام یا سیاست دانوں کو اداروں پر اعتماد نہیں ہے جس کی وجہ سے کیر ٹیکر حکومت آتی ہے یا پھر بنانے کی ضرورت پیش آتی ہے پھر یہی وجہ ہے دیکھئے یہ جو ادارے ہیں اگر ان کو اگر ہم کہیں کہ قانونن مضبوط ہے یا نہیں ہے تو قانونن تو سب مضبوط ہیں لیکن حقیقت میں ان کو پبلک کا ٹرسٹ پبلک کا اعتماد سیاست دانوں کا اعتماد یہ حاصل کرنے کے لیے کچھ وقت درکار ہوتا ہے جب یہ چیزیں ہوتی ہیں ہمارا الیکشن کمیشن اگر قانون کو دیکھا جائے تو انڈیا کے الیکشن کمیشن سے کچھ تھوڑا سا زیادہ ہی مضبوط ہوگا اس سے کم مضبوط نہیں ہے ہمارے ہاں جو کیر ٹیکر کا سیٹ اپ ہے وہ بھی اس سے کہیں زیادہ مضبوط ہے جو کہ انڈیا کے اندر ہو سکتا ہے ہمارا الیکشن کمیشن دونوں جماعتیں یعنی حضب اقتدار اور حضب اختلاف دونوں کے مشورے سے بنتا ہے انڈیا کے اندر الیکشن کمیشن وہاں کا وزیر آزم بناتا ہے تو اس لحاظ سے ہمارے ہاں کئی چیزیں سپیریئر ہیں لیکن وقت گزرنے کے ساتھ یہ ادارے مضبوط ہوتے ہیں جاتی ہے پھر ہمیں سفر زیرو سے اپنا سفر شروع کرنا پڑتا ہے تو ادارے مضبوط ہوتے ہوتے رہ جاتے ہیں اور پھر دوبارہ سے ان کو مضبوط کرنا پڑتا ہے تو اگر یہ سفر چلتا رہے گا تو میرا خیال یہ ہے کہ قانون کے ساتھ ساتھ پر ان کی پریکٹس بھی مضبوط ہو جائے گی اور اعتماد بھی بحال ہو جائے گا آپ دیکھیں نا انڈیا کے اندر الیکشن کمیشن کو وہاں کی سپریم کورٹ بھی سپورٹ کرتی ہے الیکشن کے دوران کوئی چیلنج ہو جائے الیکشن کمیشن کو تو سپریم کورٹ کہتی ہے نہیں ہم اس کے اندر انٹرفیر نہیں کریں گے الیکشن کمیشن ہی سب کچھ کیا جائے پاکستان میں بدقسمتی سے ماضی میں ایسا نہیں ہوتا رہا اور الیکشن کمیشن کو بھی بازگات کورٹ کے اندر جا کے بہت امبیرسنگ سیچویشن کا سامنا کرنا پڑا ہے تو کورٹس کو بھی سپورٹ کرنا چاہیے سیاستدانوں کو بھی اعتماد کرنا چاہیے اور خود الیکشن کمیشن کو بھی اپنے کنڈکٹ سے ثابت کرنا چاہیے کہ وہ قابل اعتماد ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت کا جو الیکشن کمیشن ہے وہ پوری برپور کوشش کر رہا ہے کہ وہ اپنے آپ کو اس اعتماد کا اہل ثابت کریں بلال محبوب صاحب بہت بہت شکریہ تو پھر سسٹن کس نے ٹھیک کرنا ہے سیاستدان جو پارلیمنٹ میں بیٹھے ہیں وہ کس لیے بیٹھے ہیں تو اس کی اوپر بات کرنا بہت ضروری تھا ایک بریک لیتے ہیں تو کیر ٹیکر گورنمنٹ کی بات آگئی ہے تو ایک بریک کے بعد پھر ہم بات کرتے ہیں کہ کیر ٹیکر گورنمنٹ میں جو کیر ٹیکر وزیراعظم ہوگا وہ کون ہوگا ایک بریک کے بعد اس پر بات کرتے ہیں آئیدہ مائک 30 بھائی کو موجودہ حکومت کی پانچ سالہ مدت ختم ہونے جا رہی ہے جس کے بعد ایک عبوری حکومت تشکیل دی جائے گی جو جولائی آگست کے پہلے ہفتے میں ہونے والے عام انتخابات کے حوالے سے اپنے انتظامات دیکھے گی کیا دیکھے گی یا دیکھتی رہے گی آج نگران وزیراعظم کی نامزدگی کے لیے حکومت اور آپوزیشن میں بازابتہ مشاورت کا آغاز ہو چکا ہے اسی سلسلے میں وزیراعظم شاہد خاکان عباسی اور آپوزیشن لیڈر سے ملاقات بھی ہوئی ہے ایک گھنٹے سے زائد یہ ملاقات جاری رہی جس میں دونوں رہنماوں نے نگران وزیراعظم کے ناموں پر مشاورت کی ہے نگران وزیراعظم کے نام پر مشاورت کے لیے یہ تیسری بیٹھک تھی اور اس سے قبل ہونے والی ملاقاتیں بھی بے نتیجہ رہی تھی نگران وزیراعظم کے لیے سابق وزیر خزانہ ڈاکٹر حفیظ پاشا سابق گورنر سٹیٹ بینک ڈاکٹر شمشاد اور سابق گورنر سٹیٹ بینک عشرت حسین تین ماہر معاشیات اور ایک سابق یعنی سابق چیف جسس تصدق حسین جلانی ان کے چار بندوں کے نام زیر غور ہے اس کے بارے میں ہم نے پچھلی عرصے پروگرام بھی کر کے آپ کو بتایا تھا خبریں یہ گردش کر رہی ہیں کہ نگران وزیراعظم کے لیے ملتان سے تعلق رکھنے والے سپریم کورٹ کے سابق چیف جسس تصدق حسین جلانی کے نام پر اتفاق ہو جائے گا لیکن ابھی کنفرم نہیں ہے چاروں میں سے کس کے نام پر کیوں اتفاق ہوگا اس کے لیے میں بات کرنی ہے ہمارے ساتھ موجود ہے سینئر صحافی تفلی بھٹی صاحب ہمارے ساتھ سٹوڈیو میں ہمیں جوائن کر چکے ہیں آسف بھٹی صاحب ہمارے پاس دو یا تین یا چار آپشنز ہیں اور اس میں ہمارے لیے جو سب سے بیسٹ میرے تجزیر کے مطابق جو نظر آ رہی ہے وہ جلانی صاحب کی نظر آ رہی لیکن ہم باقیوں کو بھی اگنور نہیں کر سکتے کیونکہ ابھی فائنل نہیں ہوئی ہمیں بڑی پروفائلز کے بارے میں بتائی گا کہ اس وقت جو ہوا چل رہی ہے وہ کس جانب چل رہی ہے کون نگران وزیر اعظم آ سکتا ہے اور کس بنیاد پر آئے گا مرسزہ جتنے اندازے لگائے جا رہے تھے ماضی میں اور جس تاکہ یہ پلٹیکل سسٹم چل رہا ہے اور جس تاکہ پلٹیکل سسٹم کے اندر منوورنگ ہوئی ہے تب سے سیچویشن انٹالی چینج ہوگی ہے کچھ بھی کہنا قبل از وقت ہوتا ہے سینٹ کے الیکشنز کو اٹھا کے یہ بھی کوئی ریسنٹ اگزیمپل آپ کے سامنے کہ سب ہی لوگوں کے اتنے بڑے بڑے جائزے اتنے بڑے بڑے تجزیے اتنے بڑے بڑے اندازے اور پھر اس کے بعد ہتمی کئی لوگوں نے اعلان بھی کر دیئے کہ فلان ذرا ذرا بانی ہوں گے یہ ہوں گے اور آپ کو پتا چلا کہ ایک ہفتہ پہلے کیا ہوا اور پھر اس کے بعد یہاں پہ بھی اس وقت صورتحال ویسی ہے حکومت کے پاس آپشنز بہت کم رہ گئی ہیں کیونکہ حکومت کے جو کرتا دھرتا ہیں وہ اس وقت کچہریوں میں پھر رہے ہیں عدالتوں میں پھر رہے ہیں اور وہیں پر وہ سٹیٹمنٹس دے رہے ہیں جو حکومت چلانے والے ہیں وہ صرف ایک میں مجھے کہنا نہیں چاہیے لیکن ظاہر ہے ان کے پاس ایک عالی عوضہ ہے پاکستان کے چیوک ایزیکیٹیو ہیں پپٹ کس سے زیادہ کچھ نہیں ہے جو میسج جہاں سے ملتا ہے وہ میسج کنوے کر دیتے ہیں میسج یہ کنوے کر رہے ہیں کہ بھائی دیکھیں ہمیں قبول نہیں ہے کہ سابق وہ جاج ہونا چاہیے کیونکہ جج کے ڈسے ہوئے وہ اپنے آپ کو کہتے ہیں اچھے نون لیگ یہ نہیں اس کیوں پر مانے نون لیگ یہ کہہ رہی ہے کہ ہمیں اس طرح کا اس طرح کا سٹریچر کا بندہ چاہیے جو کہ ہمیں بھی سوٹ کرے اور پھر پولٹیکل انٹروفیننس نہ کرے اس بات کو سمجھنے کی کوشش کریں کیونکہ دیکھیں پیپرز پارٹی برکل پولٹیکل اورینٹڈ ہے آپ نے دیکھا کہ جتنا زیادہ ایکویمن پیپرز پارٹی کے اندر ہے پولٹیکل شاید کسی اور پارٹی میں نظر آئے ان کو پتہ ہے کہ انہوں نے جو پولٹیکس کی ہے وہ کس طرح کی پولٹیکس کی ہے ماضی میں اور اس کے پانچ سال کے مفامت زرداری حکومت کو اٹھا کے دیکھ لیں اور ابھی کی مفامت کی جو پولیسی ہے اس کو اٹھا کے دیکھیں آپ کو نظر آ جائے گا کہ پیپرز پارٹی کس طرح چلتی ہے لیکن آصر بھئی ہم اس کومبینیشن کو جب بناتے ہیں تو تین نام اکانومسٹ کے ہیں اور ایک نام سابق جج کا ہے جس پر نون لیگ فی الحال مانتی ہوئی نظر نہیں آ رہی جس کے آپ نے ریزرویشن دی ہے جو خبریں گردش کر رہی ہیں وہ اسی سابق جج کے بارے میں جلانی صاحب کے بارے میں زیادہ ہوائے ہیں ممکن ہے کہ یہ ہوں گے لیکن یہ کومبو کیا ہے ایک تیسرا نام کوئی نہیں آیا گو کے وکیل کا بھی نام تھا لیکن یہ چار نام کی ایشو یہ ہے کہ آپ خاطر جمع رکھیے کہ بات جائے گی الیکشن کمیشن کے پاس اچھا یہ ڈیڈ لوگ رہے گا اور یہ ڈیڈ لوگ اس کی ریزن ہے دیکھیں آپ پیپلز پارٹی کے میں نے ابھی آپ کو ذکر کیا کہ پولٹیکلی وہ کتنے سٹرونگ ہیں وہ یہ چاہ رہے ہیں کہ اس قسم کا بندہ لے کے آئیں جن کے ساتھ ان کے اپنے بھی انٹیمیسی لیول رہی ہو ماضی میں اگر آپ اٹھا کے دیکھیں تو اچانک سے جو چینج آیا جو چین آف کمانڈ تھی سپریم کورٹ کی اس کے اندر افتخار محمد چودری کے جانے کے بعد بلکل انٹائرلی چینج ہوگی سپریم کورٹ اور جو ایک نارملائز سیچویشن میں چلتی رہی سپریم کورٹ لیکن اگر ابھی موجودہ صورتحال میں دیکھیں تو وہ تھوڑے سے بیزی بھی ہیں آپ کو پتا ہے کہ انٹرنیشنل جیوری میں ہمارا جو کیس چل رہا ہے اس حوالے سے بیزی ہیں تو ابھی جو ان کا اس وقت سٹریچر ہے کہ وہ ایک بڑے انڈیپنڈنٹ ٹرائے کے ساتھ اور انڈیپنڈنٹ کریکٹر کے ساتھ وہ آئیں گے اور اگر وہ الیکشن کراتے ہیں لیکن یہ سوٹ اس لیے نہیں کر رہا نون کو کیونکہ میں نے آپ کو پہلے ذکر کیا کہ بیسیکلی جیجز کے اوپر جو انکنڈیشنل قسم کا مسٹرسٹ ہے مسلم لیگ نون کا وہ جی لگ رہا ہے کہ سارے کے سارے جج ملے ہوئے جیسے آپ دیکھیں چیف جسس پر اعتماد کے ظاہر کرتے ہیں نواز شریف بعد میں انہی کو تنقید کا نشانہ بناتا ہے لیکن آر صاحب اس فیکٹر کو ہم کتنا اگنور کریں یا نہیں کریں کہ اگر کیر ٹیکر سیٹ اپ جس کی بازگش بہت چل رہی ہے کہ یہ پرولانگ کر سکتا ہے یا کر جائے تو پھر اس کے لیے کس شخص کو ہونا چاہیے کیا اس کو اگنور کر سکتے ہیں میں نے بار بار ریفرنس دیا سینٹ کے الیکشن کے حوال بنیادی طور پر جو پوری تیاری ہے وہ اسی قسم کی ہے کہ کیونکہ دیکھیں ابھی ہلکا بندیوں کا معاملہ بیچ مندار وہ چیلنج اگر ہو جاتا ہے کسی بھی لیول پر تو وہ کم از کم ایک دو مہینے آگے چیزیں اسی طرح سے جو انتخابی اصلاحات کا معاملہ ہے اس کے اندرے جو ہمارے فورن میں بیٹھے ہوئے لوگ ہیں ہمارے پاکستانیز ہیں وہ بھی بریفنگ دے رہے ہیں ابھی نادرہ بھی اس پروسس کے اندر ہے لوگ کہہ رہے ہیں کہ ایک دو مہینے میں ہو جائے گا مجھے لگتا نہیں ہے کہ اتنا دس سال پندرہ سال پرانا جس کو انیشیٹیو لیا گیا تھا وہ آج تک مکمل نہیں ہوا تو دو مہینے میں کیسے مکمل لیکن مرتضی ایک ایک بڑی امپورنن بات ہے کہ اگر اگر سارے سیناریو کو دیکھ بھی لیں آپ تو اس سیناریو کے اندر آپ نے رکھا کہ تین ایکانومسٹ ہیں ایک سابق جج ہے یا ایک آدھ کوئی اور بندہ آپ کر لیں وکیل کر لیں جب آپ پرائیم نیسٹر اور اپوزیشن لیڈر اپس میں تفاق نہیں کر پائیں گے آپ کھڑے ہو جائیں گے کہ جی فرض کیا اشنا تو سینٹر کھڑے جاتے ہیں اور آپ کہہ رہے ہیں ہمیں تو جی لانی چاہیے تو اوویس سی بات ہے کہ الیکشن کمیشن کے پاس چلا جائے گا تو الیکشن کمیشن خود تھوڑی فیصلہ کرے گا اگر اس کو ایک مفروضے کے طور پر سمجھ لیا جائے کہ یہی کیر ٹیکر گورنمنٹ پرلانگ کر گئی تو پھر پاکستان کو کس کی ضرورت ہے ایکانومسٹ کی ضرورت ہوگی ایکانومی کی پوزیشن کیا ہے یا ایک سابق جج کی ضرورت ہوگی کیونکہ جو جوڈیشنی کے معاملات چل رہے ہیں آپ کے سامنے ہی ہیں نون لیک جس طرح سے ریٹیلیشن کر رہی ہے اس کی زیادہ ضرورت ہوگی آپ نے جو تینوں نام گنوائے تینوں بڑے مزادار بھی ہیں اور مفامت پسند بھی ہیں وہ تمام گورنمنٹ بھی کوئی ایکانومیسٹ ہیں ایکانومی کو جانتے ہیں تو ہر گورنمنٹ کی ضرورت رہے ہیں اگر وہ مشرف احراء اٹھا کے دیکھیں کسی نہ کسی طرح سے ان کے لنکٹ ہیں اب وہ جو ان کی جو سپیشلٹی ہے اس کو استعمال کرنا کون نہیں چاہے گا اس میں نمبر ون پہ ہیں ڈاکٹر اشرتو سے ڈاکٹر اشرت کی سپیشلٹی یہ ہے کہ ابھی انہوں نے حالی میں جناب شباز شریف کے لیے کتاب بھی لکھتی ہے اس میں ان کو ذکر بھی کیا بڑے ہو اب ایشو یہ ہے کہ جو ایکانومی کی اس وقت صورتحال ہے اس کے اندر وہ کہہ رہے ہیں پاکستان is going on a very positive path اور یہ اور وہ بڑا development کی وہ بات کر رہے ہیں تو اگر وہ اس سیناریو کو سمجھ رہے ہیں اور ان کا کہیں اچھا لنک بھی ہے یہاں سے انہیں اشیرواد بھی حاصل ہے تو یقینی طور پہ وہ اس لٹ کے لیے fit آدمی ہوں گے لیکن having said that میں نے آپ کو پہلے کہا کہ یہ ایک political game ہے اس ساری game کے اندر پی ٹی آئی کو آپ نظرانداز نہیں کر سکتے دیار دیں major stakeholders بلکل بلکل ان کی ابھی مشاورت ہو لیکن امپائر نگروں نے کہہ دیا کہ بھائی یہ بندہ ٹھیک ہے اور آپ میچ انشاءاللہ ضرور جیتیں گے اس امپائر کی مدد سے تو یقین تو وہ اسے قبول بھی کر لیں گے بہت بہت شکریہ آسی بیٹس ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ شریف فیملی کے نواز شریف اور شہباز شریف ہر فورم پر ہمیں اکٹھے دکھائی دیئے جب الیکشن دوہزار تیرہ میں جیت کر آئے اور اس کے بعد ہم نے مختلف سیلیبریشنز میں اکٹھے دیکھا ہر جلسے ہل ریلی ہر مسئلے ہر معاملے پر ہم نے انہیں اکٹھے دکھائی دیئے مگر جب پینما کیس کا فیصل آیا اس کے بعد کیا ہوا ایک بریک لیں گے پچھلے متعدد ادوار اور سالوں میں ہم نے دیکھا کہ شریف فیملی کے نواز شریف اور شہباز شریف ہر فورم پر اکٹھے دکھائی دیئے ہر جلسے ہر ریلی ہر مسئلے اور معاملے پر اکٹھے دکھائی دیئے مگر جب سے پینما کیس کا فیصل آیا اور نواز شریف نئے نظریہ کے ساتھ عوام میں آئے اور جب سے شہباز شریف نونلی کے صدر منتقب ہوئے تد سے دوریوں کے سلسلے ریپورٹ ہو رہے ہیں بار بار سوال اٹھ رہے ہیں کہ کیا شریف فیملی میں سب کچھ اور خود شریف فیملی ایک پیچ پر ہی ہیں شہباز شریف جلسوں میں کہیں اکہ دکھا تو نواز شریف کے ساتھ نظر آتے ہیں کسی سمات میں کبھی نواز شریف کے ساتھ نظر نہیں آئے اور نہ ہی ان کے جارہانہ الفاظ کو دور آیا شہباز شریف نے نہ کبھی مریم نواز کے ٹویٹ کو ری ٹویٹ کیا نہ ہی مریم صاحبہ نے شہباز شریف صاحب کے ٹویٹ کو ری ٹویٹ کیا خبر یہ بھی ہے کہ دو فیملی میں بھی دو موتبر گروپس الگ لگ نظریات پر گامزن ہیں خبر یہ بھی ہے کہ مریم نواز نے شاہد خاکان عباسی سے یہ بھی کہا کہ اگلے وزیر عظم کے امیدوار بھی ہم آپ ہی کو رکھیں گے شہباز شریف صاحب کا نہیں تو عباسی صاحب کے بیانیے میں بھی کچھ عرصے میں تبدیلی دیکھنے میں آئی اور انہوں نے وہی لائن لے لی ہے جو میاں محمد نواز شریف لے رہے ہیں انہوں نے بھی جارہانہ رویہ آپ اپنائے ہوئے ہیں ہم سوال اٹھائیں گے کہ واقعی ان کی فیملی میں دوریاں خاصی بڑھ چکی ہیں اور کیا ان کو فیملی کی دوریاں ہی سمجھا جائے یا نظریاتی دوریاں ہیں اس کے لئے بات کرتے ہیں سینئر صاحبی اور تجزیہ کار مالک صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے مالک صاحب بہت بہت شکریہ آپ کے وقت کا بغیر ہیل و حجت ہمیں یہ سمجھائیے گا کہ نہ تو شہباز شریف صاحب نہ تو کسی ہیرنگ میں نواز شریف صاحب کے ساتھ ہمیں نظر آتے ہیں نہ ہی ان کے کسی بیان کو وہ دہراتے ہیں نہ مریم کے کسی ٹویٹ کو انہوں نے ری ٹویٹ کیا ہے کبھی نہ خود مریم نے ان کے ٹویٹ کو کبھی ری ٹویٹ کیا ہے کیا واقعی ان کی فیملی میں دوریاں خاصی بڑھ چکی ہیں اور کیا یہ دوریاں یہ جو کلیر لائن ہے جس کا آپ ذکر کر رہے ہیں کیا اس کو فیملی کی دوریاں ہی سمجھا جائے ہیں دیکھیں دو چیزیں ہیں جو میرے خیال میں ایک تو یہ ہے کہ مقسم بھی نواز میں دو بیانی ہیں ایک ہے ایکسٹریم کونفنکریشن کا جس کو مریم سپیر ہیڈ کر رہی ہیں اور نواز شیف صاحب پر اس پر روزانہ اپنا حصہ ڈالتے ہیں ایک تھا نواز شیف صاحب پر روزانہ اپنا حصہ ڈالتے ہیں جس میں چودین اصار بھی ہیں شہباز شریف ہیں کافنگ کے سینئر لوگ ہیں اور کچھ عرصہ پہلے تک پرائیم نیسٹر خاکان عباسی بھی تھے لیکن اب وہ تھوڑا سا ہارڈ لائن لے گئے ہیں دوسری طرف اس کی اور وجوہات ہیں تو یہ تو دو چیزیں ہیں اور میرا لی خیال کہ یہ ٹویٹ میں میں اتہا زیادہ دیکھتا ہوں بکاوز دیکھئے تو بھی فیر اگر انہوں نے ری ٹویٹ کرنا ہے تو مریم کا کس حیثیت میں ری ٹویٹ ہوگا بھتی جی کی حیثیت میں میسیس حفظر کی حیثیت میں کس حیثیت میں وہ نہ پارٹی لیڈر ہے نہ کچھ ہے ڈیفیکٹو پارٹی لیڈر وہ ضرور ہے ان کا اپنا ایک مقام ہے لیکن میرا نہیں خواہل کہ پرٹکال کے تحت کہیں پہ وہ بات بنتی ہے لیکن اس میں کوئی شک نہیں ہے کئی بڑی کلیر لائنز ہیں ڈیویجن لائنز ہیں ڈیفینٹلی جو ہاؤس آف نواز میں مریم ہیں یا ہم تو یہ بھی سنتے ہیں جو بیگم صاحبہ بھی ہیں وہ نہیں چاہتے کہ یہ دوسری طرف زیادہ جھکاؤ ہو یا پارٹی کی لیڈرشپ ان کے بجائے ہاؤس آف شہباز میں جائے دیکھئے ایڈ او دے دے پارٹی جب شروع کی اسٹیبلش کی وہ کیسا نواز شریف صاحب نے پرائیمری موونگ فورس بھی وہی تھے اور پاکستان میں ہر کوئی اپنی پلسیاسی جماعت کو اپنی جائداد سمجھتا ہے جس طرح پیپلز پارٹی بھٹو خاندان کی جائداد ہے جس طرح اب تحریکہ استقلال جونسی ہے وہ خان صاحب کی جائداد ہے جس طرح نیشنل عوامی پارٹی جو ہے وہ وزی خان صاحب کے خاندان کی ہے وہ دادے کے بعد بیٹا ہے بیٹے کے بعد پھر ان کا بیٹا اسی طرح پیپلز پارٹی میں ہو رہا ہے اس طرح یہی ہو رہا ہے لیکن مالک صاحب مالک صاحب جس لائن کا آپ ذکر کر رہے ہیں مالک صاحب جس لائن کا آپ ذکر کر رہے ہیں کیا اس کو فیملی کی دوریاں ہی سمجھا جائے یا یہ نظریاتی دوریاں ہیں دیکھئے میرا بیدو ہوئی کہہ رہا ہوں جب یہاں پہ آپ خود لائن اپنی پولیٹیکل ایڈیالوجیز اور ذاتی اپنی جو فیملیز میں بھی نہ ہو دیکھئے نا اگر میں اور میرا بھائی اگر ہم سیاست کو ایک ایڈیالوجی سمجھ کے اس سے بحث کرتے ہیں ہمارا روئیہ اور ہوگا لیکن میں اور میرا بھائی اگر دونوں چیزوں کو وہ اپنی وراست سمجھے اور میں اپنی ذاتی وراست سمجھوں تو پھر ہمارا کلیش ہو جائے گا بکوز وہ بھی ایک سوٹ آف پروپرٹی کے ایسد بن جاتا ہے صحیح ہے پولٹیکل پارٹی ایک ایڈیالوجیز پر چلتی ہیں پولٹیکل پارٹی نظریہ پر چلتی ہیں یہ وراست جہاں پر آتی ہے تو صاحب آبیسلی ہم ہیومنز ہیں اور میں نہیں مانتے ہیں دیکھئے افیشلی دونوں ڈینای کرتے ہیں افیشلی آپ پوچھ لیجئے ہمارا کوئی نہیں ہے چھوٹے بھائی ہیں وہ ہمارے قزنز ہیں ہمارے بھبیدیاں آپ ان سے پوچھیں گے یہ ان کے بارے میں یہ کہیں گے لیکن دو کلیر کٹ پیٹنز ہیں اور اس کو کوئی ڈینای نہیں کر سکتا نہ مانے کوئی بھی تو سیاسی طور پر ظاہر ہے کوئی نہیں مانے گا لیکن اس کی حقیقت سے انکار تو کوئی نہیں کر سکتا بسے مالک صاحب شہباز شریف صاحب ہے کن ٹارکٹس پر کن مشن پر ہے کر کے رہے ہیں کیا پلاننگ ہیں کیا سوچ کے رہے ہیں اور کر کے رہے ہیں دیکھئے یہ تو ان کو یہ پتا ہوگا لیکن جو ہم نے دیکھا ہے تمام پلٹیکل لیڈرز کو میرا تو خیال ہے اس وقت سروائیول یہ تارگیٹ ہونا چاہیے کیونکہ جو اس وقت مصیبے پہیم ہیں انسر کو ان کا پہلا تارگیٹ تو ہوگا کہ پلٹیکلی سروائیو کریں اور اگر پلٹیکلی سروائیو کر جاتے ہیں تو پھر اس کے بعد اس پہ آگے دیکھیں کسی بھی پولیٹیشن کے لیے دیکھیں بھی تین تارگیٹ ہوتے ہیں آپ نے پلٹیکلی سروائیو کرنا ہے آپ نے پلٹیکلی اپنا ایسٹ بنانا ہے تو اس پہ آپ نے اس پہ پھر آپ نے بلٹ اپ کرنا ہے تو وہ الیکشن ایئر ہے ایم شور ان کا ان کا تارگیٹ بھی کیا ہوگا کہ کسی نہ کسی طرح پراما سروائیو اگر ایک ہاؤس آف آدھا خاندان اگر نہیں کرتا مالک صاحب کیا مسلم لیگ مالک صاحب کیا مسلم لیگ شین کے کوئی آثار ہیں یا آنے والے دنوں میں ایسا کوئی مجبوری بن سکتی ہے یہ ضروری بن سکتا ہے کوئی ہے سر دیکھیں میرا خیال ہے مسلم لیگ تو مہین بوئی ہے اور یہ مسلم لیگ نواز کے نام سے پہنچانی جاتی ہے لیکن اگر آپ میری ذاتی اپنین پوچھیں تو میرا خیال ہے کہ اگر شہباز شریف صاحب اپنی پولٹیکس سامنے نہیں لائیں گے اگر وہ یہی لگے گے کہ وہ ابھی تک صرف نواز شریف صاحب کا سایہ ہیں تو پھر ان کی سیاست آگے نہیں چلے گئے دیکھیں بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ اگر شہباز کری سے اپنی سیاست کر رہے ہیں تو وہ اپنے بھائی سے قداری کر رہے ہیں میں اس خیال سے اگری نہیں کرتا اپنے نظریوں کو لے کے چاہنا ہر نظریے کا ایک ٹائم ہوتا ہے اور وہ ٹائم نہیں ہے بہت بہت شکریہ محمد علیہ وسلم بہت بہت شکریہ وقت دینے کے لیے اس کے ساتھ ہی ہمارا آج کا پروگرم اپنے اقتدام کو پہنچتا ہے کیسا لگا فیڈبیک ضرور دیجئے گا اپنا گردوں میں واقعہ بہت سا خیال رکھئے اللہ نکی بار موسیقی